یہ پانچ ہزار ایک نمبر ہے؟ جی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے یہ کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ کمانے کے لئے بہت سے لوگ اپنا خون پر سینہ بہا دیتے ہیں لیکن یہ ایسی سکلز میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ سے دس منٹ میں اتنی پیسے کما سکتے ہیں دس منٹ میں یہ پانچ ہزار بیاں؟ ایسی لی کما سکتے ہیں کما لیں گے؟ ایک نمبر؟ انشاءاللہ یقین کریں ایک دن میں آپ اتنا کما سکتے ہیں جیتنا لوگ ایک ماہ میں نہیں کما سکتے ہیں اب یہ تین سو یا پانچ سو لگانے کی بات آپ یقین کریں کہ آپ اتنی ریچ لے سکتے ہیں کہ اس کو بیٹھے بیٹھے آپ سو پروڈکس ایزی لی سیل کر سکتے ہیں تین سوڑ پیہ لگا کہ یہ سو پیچ ایزی لی بیج سکتا ہوں میں؟ پاکستان کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا صرف ویٹ سے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو چاہیے کہ آگے برے کچھ سیکھیں کچھ ایسا سیکھیں جسے آپ کیونکہ آپ کب تک ان لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس بندے نے اتنے دنوں میں اتنا کمال اتنا کمال آپ خود کیوں نہیں کچھ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شباز بن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا اب آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں نا وہ ہم سے جتنے بھی معلومات ہیں انشاءاللہ ہم کو فری آف کورس بتائیں گے بلکل موفت سات سال کا بچہ اور اسی سال کے بزرگ بھی ہمارے پاس آگے سیکھتے ہیں یہ سیکھتے ہیں اور یقین کریں کہ ایسے لوگ جنہوں نے پی ایس ڈی کی ہوتی ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ماسٹر کی ہوتا ہے اگر ان کا معاظنہ میں ان لوگوں سے کروں تو یہ لوگ زیادہ بہتر نکل آئیں گے ان کی پی ایس ڈی نے انہوں نے سونہ سونہ سال لگائے بیس بھی سال لگائے لیکن انہوں نے اسے دو سے تین ماہ اچھے طریقے کا کام سیکھا ابھی ان سے زیادہ کما سکتے ہیں میں بھی رکمنٹ یہ کروں گا کہ جو خواتین اپنے شہروں میں بیٹھ ہوتی ہیں کبھی آٹا ختم کبھی چینی ختم تو مختاجی ایویٹ کرنا پڑتا ہے خدا را بھائی شیئرنیاں بنو خود سیکھو بہت سے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شباز بن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا اب آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں نا وہ ہم سے جتنے بھی معلومات لیں انشاءاللہ ہم کو فری آف کوس بتائیں گے بلکل موقع بلکل موقع ایسا نہیں ہے کہ آپ معلومات دیتے دیتے آپ ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیں نہیں سر ایسا انشاءاللہ بلکل بھی نہیں ہوگا بلکل فری میں معلومات ملے گی کیونکہ مین جو پرابلم ہوتی ہے نا سر راستہ دکھانے کی ہوتی ہے راستہ دکھاتی ہے تو میں کہتا ہوں سبان اللہ ہو جائے گا دیکھیں اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہیں نا ان کا کام صرف یہی رہا گیا کہ جی فیس بک یوز کر لیا ٹک ٹوک یوز کر لیا بلکل اگر لوگوں کو بس یہ پتہ چل دے کہ جو آپ یوز کر رہے ہیں جن دن را جہاں پر ٹائم بیس کر رہے ہیں اگر اسی پلیٹ فرم کو آپ یوز کر کے اگر آپ اس کو اچھے کام میں لگا لیں تو آپ اس سے اتنا کما سکتے ہیں جتنا ایک دن میں اتنا کما سکتے ہیں جتنا بندہ ایک ماہ میں کماتا ہے اچھا ایمازون کی میں بات کروں میں نے آج آپ کو چند چیزوں کے بڑے میں پوچھنا ہے ایک میٹا کے بڑے میں پوچھنا ہے کیونکہ میٹا اس وقت مجھے بشوار لوگوں کی کال آتی ہے اس وقت بھی میٹا پر کرنا ہے کیسے کریں میٹا بھی دیتے ہیں جی سر بتاتے ہیں میٹا کے بڑے میں بھی ایمازون جی بالکل اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے سر ہم ویب ڈیویلمنٹ بھی سکھاتے ہیں ویب ڈیویلمنٹ مجھے گرافک ڈیزائنی بھی اس مطلب ہمارے پاس ایک پوری ایسی ٹیم ہے جو کہ ایسی چیزیں گائیڈ کرتی ہیں جن سے آپ ایسی ویے میں کمایا سکتے ہیں اب یہ پانچ ہزار کا نوٹ ہے آپ یہ دیکھیں یہ پانچ ہزار کا نوٹ ہے بہت سے لوگوں کے لئے کمانا پڑا مشکل کام ہے یہ پانچ ہزار ایک نمبر ہے؟ جی سر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ایک نمبر ہے ایک نمبر ہے یہ کیسے کمایا جا سکتا ہے؟ یہ کمانے کے لئے بہت سے لوگ اپنا خون پر سینہ بہا دیتے ہیں بلکل لیکن یہ ایسی سکلز میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ سے دس منٹ میں اتنے پیسے کما سکتے ہیں دس منٹ میں یہ پانچ ہزار بیاں ہزاری کما سکتے ہیں کما لیں گے ایک نمبر انشاءاللہ ایسی ہمیں بھی سکھائے پھر یہ کام تو یہ بڑا مدھے کا کام ہے مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کام کس طریقے سے کرنا ہے مسئلہ یہ ہی ہے جب آپ کے پاس ایک ایم آجاتے ہیں آپ کو پتہ ہوں کہ میں یہ کام کرنا ہے ہم بیٹھیں اس لئے کہ آپ کو گایٹ کر سکیں گے آپ کس طریقے سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو جیسے میٹا آگیا ہوئے آپ کے پاس ٹک ٹوک ایڈز آگئے ہیں آپ کے پاس گوگل ایڈز آ چکے ہیں آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ تائم بیسٹ نہ کہیں کہ مجھے کوئی جوب ملے بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں جوب پر کر دیں کوئی جوب نظر پر ہمیں بتا دیجئے گا یہ ایسی فیلڈز ہیں دنیا میں اتنا آپ کو جدد آ چکی ہے آپ آنکھ بند کرتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ چیزیں آ چکی ہیں اب بزنس سٹارٹ کریں آپ آن لائن آئیں آن لائن مارکٹ پیس میں آئیں ٹک ٹوک ایڈ سکھیں گوگل ایڈ سکھیں فیس بوک ایڈ میٹا ایڈ سکھیں اس میں آپ یقین کریں ایک دن میں آپ اتنا کم آ سکتے ہیں جتنا لوگ ایک ماہ میں نہیں کم آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیسے لوگ مطلب کہ اتنے پیسے ہیں آج کل میں ایک چیز بلکہ نہیں آج کل میں ایک چیز پوچھ رہا چار اکثر لوگ دکانوں میں بیٹھے ہوئے اتنی پروڈکس لے کے بسٹمر کا انتظار کر رہے ہیں وہ اپنا خود کا بزنس بغیر پیسے سے شروع کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اب بڑی چیز میں چھوڑیں میں آپ کی چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ایک معمولی سی چیز ہے اب بہت سے لوگ سوچیں کہ اس کو ہم کیسے آلین سیل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کاروبار شوب بنا کے بیٹھے ہیں ان کو پتے ہیں یہ چیز سیل کیسے کرنی ہے اب آپ اسی چیز کے ایک ایڈ رن کریں تھوڑے سے پیسے لگائیں تھوڑے سے میں کیا آپ دو سو تین سو پان سو لگا لیں ایڈ رن ہو جائے گا ایڈ رن ہو جائے گا اب یہ تین سو یا پان سو لگانے کے بعد آپ یقین کریں کہ آپ اتنی ریچ لے سکتے ہیں کہ اس کو بیٹھے بیٹھے آپ سو پروڈکس ایزیلی سیل کر سکتے ہیں تین سوڑ پیا لگا کہ یہ سو پیس ایزیلی بیج سکتا ہوں میں لیکن پروڈک میں بھی تو جان ہونی چاہیے نا لیکن مارکٹنگ چیز ہی ایسی ہے مارکٹنگ میں آپ یہ بلیف کریں فیس بوک ایڈ میں بلینٹس آف آڈئیس موجود ہیں گوگل ایڈ میں بلینٹس آف آڈئیس موجود ہیں سمجھنے والی بات یہاں کہ اس آڈئیس کو ریٹھ ٹائم پر یوز کرنا ہے کس وقت یوز کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور کہاں پر یوز کرنا ہے بہت سے لوگ اسی چیز میں کمیخ آجاتے ہیں ان کو پتے نہیں کہ ای کامرنس بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے اپنا خود کا بزنس کیسے سٹارٹ کرنا ہے اگر ان کو یہ چیز پتہ چل دے کہ آپ نے رائیڈ آڈینس کس وقت تیع کرنی ہے کس وقت ایڈ رن کرنا تو یہ کہیں جائے یہ تو کیا اس سے معمولی چیز بہت آرام سے سکیل کرتا ہے سپوسر اگر میں اس میں بھی سوڑ بیاں کماتا ہوں اور ایک تین سوڑ بیاں کماتا ہوں تو یہ پانچ زار نہیں بلکہ اس جیسے دو نوٹ مطلب کہ اڈرسمنٹ میں دو نوٹ بہت آسانی کماتا سکتا اس میں تو مشکل ہی نہیں ہے یہ میں سیکھنا چاہوں گا آپ سے لیکن مجھے بتائیں کہ کتنا ٹائم چاہیے سیکھنے کے لیے دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ سات سال کا بچہ اور اسی سال کے بزرگ بھی ہمارے پاس آگے سیکھنے ہیں یہ سیکھنے ہیں اور یقین کریں کہ ایسے لوگ جنہوں نے پی ایس ڈی کیا ہوتی ہیں ایسے لوگ جنہوں نے ماسٹر کیا ہوتا ہے اگر ان کا معاظنہ میں ان لوگوں سے کروں یہ لوگ زیادہ بہتر نکل آئیں گے ان کی پی ایس جنہوں نے سولہ سولہ سال لگائے بیس بیس سال لگائے لیکن انہوں نے اسے دو سے تین ماہ اچھے طریقے کا کام سیکھا ابھی ان سے زیادہ کم آ سکتے ہیں دوسرا میں مجھے بتائیں تعلیم کتنی کا ضروری ہے اس کے لیے تعلیم یہ ہے کہ آپ کو ہوا نہ ہونی چاہیے لیکٹوک کی تھوڑی سی اور آپ کو انگریز تھوڑی سی پڑھنی ہے بیسیق آپ کے پاس نالیز تھوڑی سی ہوئی چاہیے اس کے بعد انشاءاللہ آپ تھوڑی سی آپ کے اندرے سیکھنے کی چاہیے اگر سیکھنے کی چاہیے آپ کے پاس تو نہ عمر کا تقاضی دیکھا جاتا ہے نہ آپ کے پاس تعلیم کا تقاضی دیکھنا جاتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کراچی سے دبائی سے امریکہ سے لوگ یہاں پہ آکے سیکھتے ہیں یہاں پہ آکے ضرورت نہیں یہاں پہ آکے سیکھیں آن لین بھی آپ سیکھ سکتے ہیں آن لین بھی کلاسیز میرا نیکس پیسٹن یہی تھا کہ لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لاہور کے علاوہ آ کر دوسرے شہر سے کسی گاؤں دھاس سے بندہ کوئی سیکھنا چاہے تو وہ بھی سیکھ سکتے ہیں آپ سے پاکستان کے ڈیفرنٹ سیٹی سے لوگ آگے سیکھتے ہیں اور ایون کے ہاؤس وائبز یہاں پہ آکے سیکھتے ہیں اور اپنے اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں مجھے ایک باہر بتائیں اکثر مرد حضرات تو پیسے کمار ہیں خواتین کو کیوں چھوڑتے ہیں خواتین کے لئے بھی کچھ کریں دیکھیں جیسے کہ ہمارا جیسے معاشرہ ہے خواتین زیادہ تر گھر سے نکلتی نہیں ہیں تو ان کے لئے بھی سب سے پہلے ہم آن لین کلاسیز بھی پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پہ آتے ہیں فزیکل کلاسیز بھی لیتے ہیں اور الحمدللہ تو اپنے بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا تارگیٹ ہی ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بزنس سٹارٹ کریں ایسی خواتین کے آدمی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ایک سمپل سے شوز کے ایک ایڈرن کی ہیں شوز کی شوز کے ایڈرن کی ہیں اور ان کو ایک دن میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھ سے میسیجز سنبھال لینے جارے ہیں میں اس کو کیسے کنٹرول کروں میں نے ہر ایک کو کہہ دیا آوٹو سٹوک آوٹو سٹوک آوٹو سٹوک اپنے شوہروبیٹ بینڈ میں بیٹھی ہوتی ہیں کبھی آٹا ختم کبھی چینی ختم تو مختاجی ایویٹ کرنا پڑتا ہے خدارہ بھائی شیئرنیا بنو خود سیکھو کتنا ٹائم چاہیے کتنے عرصے میں یہ کورس کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ ٹائم دیں تو آپ دو سے تین ماہ میں اس کو ایزیلی کلیر کر سکتے ہیں تین ماہ ہو جے گا اور تین ماہ میں یہ سیکھنے کے لیے کتنا بجڑ بھی دیکھنے ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور کتنے کے پیسے چاہیے اس کے لیے دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ پانکستان میں بہت زیادہ لوگ یہ کام سکھا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ یہ کام سیکھ رہے ہیں اچھے لیوز میں سیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگ سیکھ رہے ہیں سیکھیں آپ کا کوئی بھی پیسٹن ہو آپ کی کوئی بھی کیوری ہو آپ سو دفعہ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں نمبر آپ کو انشاءاللہ پروائیڈ کیے جائیں گے آپ ہم صرف گائیڈ کریں ہم آپ کو فری آف کورس ہر چیز کو گائیڈ کریں گے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اے ٹو زی تک ہم آپ کو گائیڈ کریں آن لین بھی فیزیکل بھی تو یہاں بھی کچھ ایکسپنسز ہیں تو اس کے لیے ہم نے کچھ چارجز وغیرہ بھی رکھے ہیں اگر آپ فیزیکل کلاسز لیتے ہیں تو تین ماہ کے صرف ہم پندرہ ہزار چارج کرتے ہیں صرف تین ماہ کا صرف صرف تین ماہ کا صرف مطلب ایک ماہ کا پانچ ہزار بھی آیا ہے اور اگر آپ آن لین کاسز لیتے ہیں تو اس کے صرف دس ہزار چارجز ہوں گے صرف دس ہزار بھی آپ کو لائیڈ کلاسز بھی پروائیڈ کی جائیں گے آپ کو اس کی ریکارڈنگ بھی پروائیڈ کی جائیں گے آپ کے گروپ میں بھی آئیڈ کی جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے کچھ پوچھنا پڑ جاتے ہیں ہمارے منٹور سے ہمارے ٹیچر سے تو آپ کو پروائیڈ کیا جائیں گے آڈینس کی طرف سے ویورس کی طرف سے ایک کوئیسٹن پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ یہ کورس کروا رہے ہیں خود بھی کر رہے ہیں خود بھی کماتے ہیں کیا خالی کورس نہیں کروا یہ فیلڈی ایسی ہے کہ آپ اس میں بادشاہ ہو جاتے ہیں آپ کو یہ ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑتا ہے میں نے یہ اس فیلڈ میں جانا اس فیلڈ میں جانا ہے آپ کو جو دل کر رہے ہیں آپ اپنا بزنس ٹارٹ کر سکتے ہیں اب میری پسند ہی جولری کی میں نے اپنا جولری کا بزنس ٹارٹ کیا الحمدللہ آپ یقین کرے کہ اتنے ماشاءاللہ سے آڈرز آجاتے ہیں اس فیلڈ میں پتب آپ بادشاہ اپنی فیلڈ کے جاتے جاتے میرے ویورس کو کوئی مسیج دینا چاہیں گے مسیج یہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا صرف ویڈ سے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو چاہیے کہ آگے پریں کچھ سیکھیں کچھ ایسا سیکھیں جسے آپ کیونکہ آپ کب تک ان لوگوں کو دیکھتے رہیں گے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس بندے نے اتنے دنوں میں اتنا کمال اتنا کمال آپ خود کیوں نہیں کچھ کرتے اگر آپ نے خود اپنا ایک ایم بنا لی کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ یہ چیز کر چکے اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یار پہلے وہ لوگ آپ کو جو تانہ دیتے تھے کہ یار کچھ نہیں کر سکتے بعد میں یہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار میں نے کہا تھا نہ تم ایک دن کچھ کر ہوگے بہت شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دنگی سوما جی اسلام